آج تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے منوچ پارٹیل ورسید صدان جسوال بہت سارا لوگا کا قدر یار تھا بھائی اس پر ایک ویڈیو بناو ایک اس پر ویڈیو بناو کمپریزن کرو دونوں کے فرش او بول آم منیس سنگر آپ لوگ کیسو آئی آئی ہوپ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہو شنگ فٹنس رہا اینڈ آپ لوگ دی ہمارے چینل پر نیو ایس چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کے پاس جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا تو آسکر جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے سیدھان جسوال بھرسیز منوچ پارٹیل رائز دیکھو آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے میسز کر رہا تھا کہ دونوں میں سے کون بیشت کون کیا ہے جو بھی ہے تو ہم بات کرتے ہیں اندہ اسٹیز کی بات کریں گے دونوں میں کمپریزن کریں اس سے پہلے میں بتا دوں کی ریلی بتاتا ہوں میں ہاں پہ کسی بھی دونوں اتلیٹ ہمارے بیشت ہیں منوچ پارٹیل اور سیدھان جسوال اس میں اس کو ایزن پوجیٹیو میں میں اس ویڈیو کو لینا نوٹ اینا کریٹیسائز بے ٹھیک ہے اور میں پرشنلی بتاتا ہوں میرا فیوریٹ سیدھان جسوال اور منوچ پارٹیل دونوں ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ ویڈیو کو فٹا فٹا شٹارٹ کرتے ہیں گائز دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا پہلے فرنٹ ٹو فرنٹ کی بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ فرنٹ کا کنڈیشن جو ہوتا ہے اندہ اسٹیز یہ منوچ پارٹیل کا اور یہ جو ہمارا ہے یہ ہے سیدھان جسوال کی اب دیکھو گائز سلو ہم دونوں کا تھوڑا کمپریزن کر لیتے ہیں فرنٹ ٹو فرنٹ دیکھو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو منوچ پارٹیل ہیں ان کا بوڈی جو ہے ویڈ ٹیپر لائک بائیڈر زیادہ ہے ایز کمپریزن ٹو سیدھان جسوال لیکن ادھیم مسل ماس کی بات کریں گے تو تھوڑا مسل ماس بیت فلنس سیدھان جسوال کے بوڈی میں زیادہ دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ویسٹ کا ریشیو دیکھ سکتے ہو منوچ پارٹیل کا جو ویسٹ اور شولڈر کا ریشیو ہے وہ زیادہ ویٹر دیکھ رہا ہے ایز کمپریزن ٹو سیدھان جسوال ہاں شولڈر میں ادھی بات کریں گے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو دونوں کا تھوڑا سیملر دیکھ رہا بہت زیادہ ڈیفرنسیٹ نہیں لیکن جو منوچ پارٹیل کا ہے وہ آمس بائیسیپ اور شولڈر میں جو لائک دونوں کے بیچ میں جو ڈیفرنسیٹ ایک پوپ اوپ کر کے جو شولڈر باہر آرہا وہ منوچ پارٹیل کو تھوڑا ساتھ زیادہ آرہا اس کمپریزن ٹو سیدھان جسوال لیکن آپ سیدھان جسوال کا بھی دیکھ سکتے ہو فائیور ان دہ پوائنٹ دیکھ رہا شولڈر پہ اور راون لیسیٹ ویلی جو ہے ان کا بھی ان دہ پوائنٹ دیکھ رہا ہے چیزٹ میں دیفائیور کی بات کریں گے اور چیزٹ میں دی مسل ماس کی بات کریں تو سیدھان جسوال کا جہدہ ہے ایز کمپریزن ٹو منوچ پارٹیل اور ڈیولپنٹ کی بھی بات کرتے ہیں لوگر چیزٹ اور جو ایک چیسٹ میں لائک فل مسل ماس ہونے کے بعد جو سائز دکھتا ہے نا فلنش چیسٹ میں وہ سی دھان جس وال کا زیادہ دکھتا ہے منوش پاٹیل سے دوسرا جو ان کا تھوڑا سا اور بھی زیادہ امپریشیو یہ دکھتے ہیں ادھی ان کا جو ایپس ہے نا وہ تھوڑا پوپ اپ کر کے مطلب باہر کے طرف ان کا ایپس آتا ہے اور ان کا جو ایپس ہے نا وہ راؤنڈ ایپس ہے مطلب فل ایپس ہے تو جس کے وجہ سے کیا ہے جو ہمارا ابڈومنل ایریا اور چیسٹ ہے نا وہ تھوڑا سا سیملر لائک فلیٹ ویسے دکھتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو چیسٹ میں ان کا مسل ماس زیادہ ہے منوش پاٹیل سے اور منوش پاٹیل کا بھی چیسٹ مطلب ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ان کا وہ بہت زیادہ بیکار یا وہ امپریشیو ان کا بھی ہے ان کا بھی چیسٹ میں راؤنیس ہے ان کے بھی چیسٹ میں ہارڈنیس دکھتا ہے جب وہ اندرسٹیز آتے ہیں تو ان کا بھی چیسٹ میں لیکن جو مسل ماس اور تھوڑا سائز کی بات کریں گے تو وہ سیدھان جس وال کے ہاں پہ زیادہ ہے اب تھوڑا بڑھتے ہیں میڈل سیکسن کی بات کرتے ہیں آپ میڈ سیکسن میں دیکھ سکتے ہو جو منوش پاٹیل ہیں ان کا جو ایپس ہے وہ ڈیفرینڈ دکھتا ہے ایس ای کبرینٹو شیدھان جس وال کیونکہ سیدھان جس وال کا جو ہمارا ایپس ہے نا وہ راؤنیس والا ایپس ہے اور ان کا پوپ پوپ کر کے باہر کے طرف آتا ہے اور منوش پاٹیل کا دیکھ سکتے ہو جو ہوتا ہے لائک ان کا جو ایپس ہے نا وہ اندر کے طرف ہے تو اس سے کیا ہے کہ جو بوڈی ہے نا ان کا لیٹس باہر زیادہ دکھتا ہے اور بوڈی ویٹے پر زیادہ دکھ رہا ہے اس کے ساتھ جو ویشٹ کا ریشیو ہے وہ منوش پاٹیل کا زیادہ مطلب ویٹر ہے لگ رہا سیدھان جس وال کیوں گائز تھوڑا آپ اوبلک سیکشن پر فوکش کرتے ہیں وہ اوبلک سیکشن کی بات کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا نہیں پتا ہے تو آپ جان لو کہ انڈیا کا کور کنگ بولا جاتا ہے سیدھان جس وال کو ان کا جو کور ہے نا وہ اتنے زیادہ ساپ اور اتنے زیادہ ویزیبل جب یہ پوزنگ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو آنکھیں مطلب نگاہیں ہوتا ہے نا ان کے کور پہ جاتا ہے کیونکہ کور جو ان کا ہے نا بہت ہی زیادہ امپریشیو ہے تو کہیں نا کہیں کور جو ہے وہ سیدھان جس وال کا بہت ہی زیادہ ویٹر ہے ایجا کمپریجن ٹو منوش پاٹیل منوش پاٹیل جب ٹلٹ ہو کر کھڑا ہوتے ہیں تو ان کا بھی کور دکھتا ہے لیکن جو سارپنس جو ہارڈنس اور جو پوپ اپ کر کے باہر کور آتا ہے نا وہ سیدھان جس وال کا زیادہ آتا ہے باہر درمی جائز اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا بیک کی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں دیکھو آہ جیسا کی میبھی آپ لوگ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کی بیک میں تو منوش پاٹیل لائک ڈومینیٹ کریں گے بہت بڑھی ہیں بڑھی ہیں اتلیٹس کو کیونکہ ان کا جو بیک ہے نا وہ جنیٹکلی بہت ہی سٹرونگ ہے یہ ان کا آپ جب پوزنگ کرتے ہیں بیک کا تو ان کا جو تھریڈی لوک آتا ہے بیک میں جو راؤنڈیش دکھتا ہے اور ان کے پاس بیک میں ڈینسیٹی مسل ماس اچھا خاصا یہ کیری کرتے ہیں نیچے جو ان کا کرسمس ٹری بنتا ہے وہ بہت ہی ویٹر بہت ہی سندر بنتا ہے اور بیک میں تھکنس بھی ان کا بہت ہی زیادہ ہے اب سیدان جس وال کی بات کرتے ہیں دیکھو سیدان جس وال اس والے پروشو کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ان کا مین امپروومنٹ تھا نا پچھلے چھ سات آٹھ سالوں سے سب سے ویسٹ بھرجن وہ اس بار لے کر آئے تھے ابھی سیرو کلاسک ٹو ٹویٹی ٹو میں تو گائز اس والے کی بات کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتا ہو سندہ جس بال جب بیک کے پوزنگ کر رہے ہیں بیک جب ہولڈ کر رہے ہیں تو کنڈیشننگ بہت اچھا لگ رہا بوڈی اس میں ان کا بہت زیادہ ہارڈ بھی دکھرا لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دنسٹی جو مسل ماسکا ہے وہ تھوڑا کم دکھرا ہے ایز ایک بریجن ٹو منوز پاٹیل اور جو مطلب بیک میں ان کا جو لیٹس ہے نا وی ٹائپر ڈیو ٹو لائک ویسٹ ریسیو تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ وی ٹائپر جو بیک ہے وہ نہیں دکھرا ہے ایز ایک بریجن ٹو ادھی منوز پاٹیل کی بات کریں گے لیکن ہاں ہارڈنیس بہت اچھا بہت تکڑا طریقے سے اس بار لے کر آئے تھے اور اس سے تھا کہ بیٹ بیک کا جو کنڈیشن ان کا بھی کرزمس ٹری تھا بہت اچھے طریقے سے برن رہا تھا اور اچھا طریقے سے ایک ڈیٹیلنگ بھی دکھ رہا تھا سی دھان جس وال کے اندر بھی لیکن وہی ہے کہ دیکھو منوز پاٹیل کا کیا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی کوئی پارٹ ہوتا ہر ایک اتھلیٹس کا جو ہوتا ہے اور جنٹی کلی جن کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس پارٹ سے جیسے آپ سمجھ سکتے ہو بھوبان چوان کا ان کو بیک میں اولمپیا لیول کے اتھلیٹس ہیں نا وہ بھی بہت سارے اتھلیٹس ان کو ٹکر نہیں دے پائیں گے کیونکہ ان کا جو بیک ہے نا وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے پورا لائن اپ میں تو اسی پرکار منوز پاٹیل کا بھی جو بیک ہے وہ وہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے بہت ٹھکنے سے راؤنے سے 3D لوک ہے آورال پروپورشن جو ہوتا ہے وہ ان کا دیکھ دیکھتا ہے اور ان کا جو ویسٹ کر ریسیوک میں جس کے بجازے نا بیک میں جب یہ پوزنگ کرتے تھے ان کا بوڈی بہت سی زیادہ بھی ٹیپر بھی دیکھتا ہے تو لائک ادھی آورال گائز بات کریں گے دکھو دونوں ہمارے ویسٹ اتھلیٹس ہیں اور میں بتاتا ہوں پرشنل میں اپنی بات کرتا ہوں انڈیا میں میرے دونوں بہت سکتا ہوں میرے کو دونوں بہت اچھے لگتے ہیں منوش پارٹیلو سیدھان جیسوا ٹھیک ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے اپ ڈاؤن ہوتا ہے بہت یہ سب دوست دیار میں چلتا رہتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ ایزن پوجیٹی بھی لے نا میں بار بار بولتا ہوں ہمارے دونوں بیسٹ اتھلیٹس ہیں اور ہمارا پرشنلی میرا بات کرتا ہوں مانیر سنگھ میرا پرشنلی یہ دونوں فیبریٹ اتھلیٹس ہیں تو کوئی ہیٹس نو دونوں کو کسی پرکار کا کوئی ہیٹس نہیں دونوں ہمارے بیسٹ ہیں اور دونوں اپکمنگ ٹائم میں بہت ہی زیادہ اتھا کرنے والے گائز تو بس یہ ہمارا ایک اپنا تھوٹس تھا ایک ہمارا اپنا یہ سوچ تھا جو میرے کو دکھا جو میرے کو لگا اس میں ہم نے ڈیفرنسٹیٹ کر رہا ہے تو آپ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ کس پارٹ میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ منوش پارٹی زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا پھر کس پارٹ میں کہاں پہ صدحان جس وال ڈومینیٹ کر رہے ہیں جو بھی سوچتے ہو آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ سبھی لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دونوں کو آپ لوگ all the best to منوش پارٹی لے صدحان جس وال ضرور لکھنا اور off the like on the stage کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک اچھے off the stage بھی اچھے دوست بھی ہیں تو good luck like آپ سبھی لوگ all the best ضرور لکھنا تو guys آج کے لیے بات اتنا ہی ادھی آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا شپورٹ کرنا ملتے ہیں آپ کو نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن good bye and take care